اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات اور پیارے بچوں آپ تمامی کافر سے استقبال سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نیشنز بلڈر پر آؤ مراتی سیکھیں پیارے بچوں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پاٹ کرما کے بائیس اس علامت کی متعلق ہم جو ہے جس کا نام ہے کانا کیا ہے کانا اس علامت کے متعلق جو ہم پوری مکمل معلومات حاصل کریں گے ہر حرف کے ساتھ میں یہ علامت لگتی ہے تو اس حرف کے آواز کیا نکلتی ہے اور جب شبج کے اندر اس علامت کے استعمال ہوتا ہے تو اس سے آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کو یہاں پر ہے اس کانا کے متعلق پوری معلومات حاصل کریں گے اس میں کانا یہاں پر ادایت کو گوھر سے پڑھنا ہے کسی بھی وینجن وینجن کا مطلب جو کو خو گو حرف تہجی مراتھی کی وہ کے ساتھ کانا لگانے پر علیف کی آواز پیدا ہوتی ہے وینجن کو کھیچ کر پڑا جاتا ہے جیسے کو میں اگر کو کے اندر کانا لگ جاتا ہے کو میں اگر کانا لگتا ہے تو اس کے آواز ہو جائیں گی کا کیا ہو جائیں گی کا جیسے یہاں پر کا کان ناک خا گا گا چا چا جا جا مختلف حروف کے ساتھ میں اگر کانا لگ جاتا ہے تو اس کی آواز علیف کی پیدا ہوتی ہے اتنی معلومات ہم نے یہاں پر حاصل کیے ہیں اب دیکھیں گے ہم جو ہے یہاں کا ہو جائیں گا کا میں مو ملا کام کیا ہو جائیں گا کار خاٹ گال دھاو دھاو دھام دھار چاک چھان تاٹ تار تاک پاٹ پاٹ پاس پان فار بار بھات مان ساپ ہات گیا خار دار دھار تھاٹ جھاڑ واغ گال شال آج کاکا کاڑا چھایا جاگا تا جا دا دا بابا ماما راجا شاڑا ما سا تار لات جھارا آشا وارا تو پیارے بچوں تمام وینجن کے ساتھ میں اگر کانا کی علامت لگ جاتی ہے اس حرفی کے آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے شبد میں استعمال ہونے پر کانا کی آواز کیا نکلتی ہے ان تمام باتوں کے بارے میں کانا کے مطالق ہم نے پوری مکمل معلومت حاصل کیے بہرے بچوں یہاں پر جو ہے ہم کانا کے مطالق یہاں مشکی کریں گے کانا کے مطالق جو ہے مشکی کریں گے یہاں پر چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے کانا لگا کر بتایا گئے ہیں یہاں دیکھیں گے ہم کہ یہاں بو ہے بو میں کانا لگ گیا ہے وہ بن گیا با کیا ہو گیا با اور اس میں لڑو لگا دی تو ہو جائے گا باڑ کیا ہو جائے گا باڑ ساف ساف ہم یہاں دیکھیں گے شہانہ آمچہ باڑ چھان چھان اکشر کار آج چا دھڑا واج اکشر کار دھڑا واج یہاں پر جو ہے لفظوں کی سترہ پڑھا جا رہا ہے اس کی آواز پر بہت دھیان دینا ہے اور تمام واقعے کو چھوٹے چھوٹے جملوں کا اپنی بیاز میں تحریر کرنا ہے صرف سننا نہیں ہے صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اپنی بیاز میں پڑھ کر لکھنا ہے اسما ہا دھڑا واج ہا گھر ماجہ گھر کا کا دادا ماما بابا سب کا آدر کر آفتاب سربت آن پٹکن سربت واٹ اپ کر فرال کر بھات خا لو کر لو کر کام کر آفتاب آفتاب پیارے بچو یہاں پر دیا ہوا ہے کانا چے اکشر شودن لیہا کان کے متعلق جو یہاں پر اکشر دیا ہوا ہے کان کے متعلق تو اس کو یہاں پر تحریر کرنا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے تحریر کرنا ہے جو شبد کان کے متعلق ہے اس کو یہاں پر تحریر کرنا ہے پیارے بچوں سبق نمبر 22 یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے ہم نے کانا کے متعلق مکمل معلومات حاصل کیے اس کو مختلف شبد کے ذریعے سے سمجھا اس کے متعلق ہم جو چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر کانا کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اس کے آواز کس طرح نکلتی ہے اس کے متعلق مکمل جانکاری ہم نے حاصل کیے یہاں پر ہمارا سبق نمبر پارٹ کرمان کا 22 ختم ہوتا ہے آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ